اسلام ایکم ویرز ویلکم بیک تو میرے چینل آج کی کلاس آپ لوگوں کو بہت ہی انٹریسٹنگ لگے گی اور یہ جو کلاس ہے کٹنگ کے بارے میں ہے لیئرز کٹ آپ کو میں بتاؤں گی لانگ لیئر کٹ بھی بتاؤں گی اور شورٹ لیئر کٹ بھی میں اس میں آپ کو بتاؤں گی فرنٹ کی کیسے آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں اور بیک کی ڈیفرنٹ کیسے کر سکتے ہیں اور لینٹھ کو آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں آپ کو یہ ڈیٹیل ملے گی اتنی ایزی کٹنگ ہے کہ گھر میں رہنے والی خواتین بھی اس کو ایزی لی کر سکتی ہیں تو پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں پھر ہم اپنی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزی طریقے سے میں آج آپ کو لیئر کٹ بتانے جا رہی ہوں اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گی جو لوگ میری میک اپ کی کلاسز کو پسند کر رہے ہیں ان لوگوں سے سپیشل میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میری جو ککنگ کی ویڈیوز ہیں ان کے اوپر بھی ایک لائک کر دیا کریں کمنٹ کر دیا کریں اور آپ اس کو دیکھا ضرور کریں آپ لوگوں کو لازمی اس میں کچھ نہ کچھ ملے گا اور انڈین ویوئرز کو موقع ملے گا کہ وہ پاکستانی فوڈ کو سمجھ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریں حتف نازم کے نام سے ہی انسٹا پہ میری آئی ڈی ہے تو دیکھیں کہ اب کٹنگ پہ آتے ہیں کٹنگ بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بتانے لگی ہوں میں فرنٹ کو تھوڑا سا لیندھ ہی رکھوں گی سوری فرنٹ کو میں تھوڑا شارٹ کروں گی اور بیک کو میں تھوڑا لیندھ ہی رکھوں گی کیونکہ میری کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے بالوں کی لیندھ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے اور کٹنگ بھی اچھی سی ہو جائے تو میں نے فرنٹ ٹو بیک سیکشن کر لیا اور ائر ٹو ائر سیکشن کر لیا ہے فرنٹ ٹو بیک اور ائر ٹو ائر سیکشن جو ہیں کٹنگ میں بہت امپورڈنٹ ہے میں اس کی تھیوری بھی بناوں گی لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھیں کہ گھر میں کٹنگ کیسے کر سکتے ہیں لیئر کٹ کیسے کر سکتے ہیں کاشی سٹائل کی جو کٹنگ ہے اس کو ایزی لی آپ کیسے کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے میں ایک ویڈیو بنا لوں ابھی دیکھیں فرنٹ کے جو میں نے بال ہیں ائر ٹو ائر جو سیکشننگ کی تھی فرنٹ کے جو میرے بال ہیں ان کو میں نے کلپ کر لیا ہے بیک سے میں تمام بال جو ہیں وہ آگے لے آئی ہوں کوم کر کے میں نے بالوں کو اچھے طریقے سے ویٹ کیا ہے کوم کر کے جب میں ان کو آگے لے کے آئی ہوں میں نے انہیں کمبائن پکڑا ہوئے اور ایک ساتھ ہی میں نے انہیں برابر کٹ کر لیا اگر میری کلائنٹ کے بال تھوڑے ہیلڈی ہوتے تو میں دو سٹیپ میں کرتی لیکن ایک سٹیپ میں بھی اگر آپ نے کیا ہے کٹ تو چلے گا کیونکہ ہم ہیلڈی بالوں کو بھی کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان میں لیئرز آگئی ہیں بالوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے جتنا پیچھے والا بال ہے وہ زیادہ ٹریول کر کے آگے آتا ہے تو جب آپ کٹ کرتے ہیں سٹریٹ کٹ کرنا ہے تو کٹ کر کے جب آپ چھوڑتے ہیں تو بالوں میں لیئرز آ جاتی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اب میں نے فرنٹ کے اوپن کر لیا ہے اور بیک کے جو بال تھے ان کو پیچھے کر دیا ہے اگر تو میں ان دونوں کو برابر رکھنا چاہتی تو میں پہلے فرنٹ کے بالوں کو کٹ کرتی اور پھر میں اس کے ساتھ گائیڈ لائن لے کے بیک والے بال کٹ کرتی لیکن اب میں نے اپنے اندازے سے کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے ساتھ فرنٹ کے جو بال ہیں جن کو بائنڈ کیا ہوا تھا ان کو ویٹ کر لیا شاور گن سے اور اب سٹریٹ کر کے بلکل سٹریٹ کر کے آپ نے تیل کوم کے ساتھ بالوں کو کھینچ کے آگے لے آنا ہے بلکل سٹریٹ آپ نے آگے لے کے آنا ہے اور آپ نے ان کو کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو کٹ کرنے کے بعد میں یہ تھوڑی سی چاپنگ کر رہی ہوں ہیئر کی اب دیکھیں میں نے کٹ کرنے کے بعد سٹریٹ کٹ کرنے کے بعد جب یہ چھوڑا ہے تو پہلی جو اوپر والے بال ہیں جنہوں نے کم ٹریول کیا تھا ان میں وہ تھوڑے اوپر ہیں اس سے نیچے پھر اس سے نیچے اور پھر اس سے نیچے تو یہ لیئرز دیکھیں ایزی لی بالوں میں بان جاتی ہیں اتنا مشکل کام یہ ہے نہیں جتنا مشکل ہم نے بنایا ہے اب آپ دیکھیں اس طرف کی سائیڈ میں اور دوسری سائیڈ میں کتنا فرق ہے وہ رف اور عجیب سے بال لگ رہے ہیں اور جہاں پہ کٹنگ ہو گئی ہے جہاں کی ٹریمنگ ہو گئی ہے وہ بال کتنے نیچ لگ رہے ہیں تو یہ ٹریمنگ لیئرز میں آپ گھر میں بھی ایزی لی کر سکتے ہیں بہت مشکل کام نہیں ہے کٹنگ تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے اور تھوڑا گائیڈ لائن کا ایشو ہوتا ہے گائیڈ لائن کے اوپر اور سیکشنز کے اوپر میں ایک ویڈیو سیپرٹ بنا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے یہ دیکھیں میں نے دوسری سائیڈ سے گائیڈ لائن دی ہے جو میں نے کٹنگ کر دی تھی اور اب یہ اس سائیڈ کے بال بھی میں نے کمبائن پکڑ کے ان بالوں کے مطابق ان کو کٹ کر دیا دوسری سائیڈ کے میں نے تھوڑے سے بال لے لیا تھے جس سے مجھے گائیڈ مل گئی اب جو پیچھے والے بال ہیں ان دونوں کو پکڑ کے سیم سٹیج پہ آپ نے کھینچ کے آگے لے آنا ہے رفلی ابھی آپ نے بالوں کو اکوال کر لینا ہے ٹھیک ہے کٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد میں نے ان بالوں کو پکڑے پچھلے بالوں کو سب کو کمبائن کر کے جیسے پہلے میں نے کیا تھا اسی طریقے سے میں نے ان کو آگے کرنا ہے لے آنا ہے اور سٹریٹ کوشش کرنی ہے کہ سٹریٹ ہونے چاہیے ابھی ان کو صرف میں اکوال کر رہی ہوں ٹھیک ہے ابھی میں نے فرنٹ کا اور بیک کا جو ہے وہ سیپریٹ نہیں کیا ہے ابھی صرف میں پچھلے بالوں کی گائیڈ لائن لے رہی ہوں کہ اس کو میں نے کتنا کٹ کرنا ہے میں تھوڑا سا لمبے رکھے ہیں تاکہ جب میں نے ابھی ان کو کٹ کرنا ہے یعنی ان کو نیٹ کرنا ہے اور کٹنگ کا سٹائل دینا ہے تو وہ ہاف انچ جو ہے اس میں کور ہو جائے گا اب میں نے فرنٹ والے بال جو ہیں پھر کلپ کر دیے اور بیک والے بالوں کو فرنٹ پہ لے کے آئی ہوں پچھلا بال اور اگلا بال جب ٹریول کر کے آگے آتا ہے جو اگلا بال ہے وہ تھوڑا کم ٹریول کرتا ہے جو پچھلا بال ہے وہ تھوڑا زیادہ ٹریول کرتا ہے اس کے اوپر میں نے ایک تھیوری اور ڈیٹیل کلاس دینی ہے آپ دیکھئے گا آپ کو کتنی اچھی کٹنگ کلیر ہو جائے گی لیکن ابھی صرف ایک کٹنگ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہا رہی تھی کہ زیادہ کٹنگ سٹارٹ کر لیں تو آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو پچھلے بال جو ہیں وہ کٹ ہو گئے ہیں اب میں فرنٹ کے بال کاٹ رہی ہوں اچھا یہ کٹنگ جو ہے ہم مرج کر کے بھی کر سکتے ہیں یعنی بلینڈڈ کٹنگ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ فرنٹ سے سٹارٹ کریں اور بیک تک اس کو لے جائیں لیکن کلائنٹ کی ڈیماند تھی کہ فرنٹ کے بال ذرا چھوٹے ہو جائیں اور بیک کے جو ہیں وہ لینڈھی اتنے ہی رہیں تو جو میں نے کٹ کیا تھا گائیڈ لائن لی تھی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گائیڈ لائن ابھی لینا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس گائیڈ لائن کے اکارڈنگ میں اب ان فرنٹ کے بالوں کو کٹ کر رہی ہوں کٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر نیٹ کر لینا ہے اور آپ نے رنگ فنگر میں سیزر کو پکڑنا ہوتا ہے ایک پروفیشنل لیڈی کی یا پروفیشنل ہیئر کٹنگ کرنے والے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو کٹنگ ہے وہ رنگ فنگر سے کرتے ہیں سیزر کو رنگ فنگر میں پکڑتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی چاپنگ کر دیں تاکہ بال جو ہیں وہ رفلی کٹ ہو جائیں اور یعنی ایک سٹریٹ سی لک نہ آئے اب میں نے دونوں سائیڈوں کے بال لے لی ہیں یعنی جو میں نے سینٹر مانگ تھی وہ ختم کر دی فرنٹ کے بالوں کو صرف میں نے پکڑا ہے اور دونوں سائیڈ کے بال لے لی ہیں دونوں کو پکڑ کے اور میں نے ایکول کرنے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا بھی مارجن جو ہے ادھر ادھر کا نہ رہ جائے کوئی اونچ نیچ نہ ہو سب جو ہے وہ ایکول ہو جائے تو بس یہ ایک کٹنگ میں آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے برابر کرنے ہوتے ہیں بال اچھی کٹنگ ہونی چاہیے اچھی سیزر ہونی چاہیے دیکھیں چاپنگ اس سائیڈ کی بھی میں نے پھر کر دیا تاکہ وہ ایک جو نوکیں سی بنتی ہیں کٹنگ میں وہ آ جائیں تو اب یہ دونوں سائیڈ کی مانگ میں نکال رہی ہوں دونوں سائیڈ ایکول ہو گئی ہے اب اسی طریقے سے ہم نے فرنٹ کو بھی ایکول کرنا ہوتا ہے اب فرنٹ سوری بیک کو بھی ایکول کرنا ہوتا ہے بیک کو ایکول کرنے کے لیے لیئرز آپ کو اب نظر آنے لگ گئی ہوں گی بیک کو ایکول کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سارے بال فرنٹ پہ لے آنے ہے ٹھیک ہے میں نے میرے بال جو ہیں بہت اچھے طریقے سے ویٹ ہیں ان سارے بالوں کو میں فرنٹ پہ لے آنگی آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی بال میں کوئی ٹینگل نہ ہو اور آپ نے سٹریٹ کھینچ کے یہ فنگرز کے ساتھ ہم اپنی گائیڈ لائن لیتے ہیں ٹھیک ہے نا گائیڈ رکھتے ہیں اپنی اور اپنے بالوں کی گریپ رکھتے ہیں تو نیچے والے جو بال ہیں وہ آٹومیٹیکلی چھوٹ جائیں گے ٹھیک ہے ان کو آپ کمبائن پکڑیں تاکہ اچھے طریقے سے بال پکڑے جائیں لیکن نیچے والے جو ہیں آٹومیٹیکلی کیونکہ وہ چھوٹے ہیں تو وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے تو بالوں کا جو ٹریول کرنا میں بار بار بول رہی ہوں وہ کٹنگ کا بہت بڑا فیکٹر ہے اگر بالوں کا ٹریول آپ سمجھ جائیں گے سمجھیں آپ کٹنگ کے ماسٹر ہو جائیں گے تو وہ ٹریول میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے تو میں بورڈ پہ انشاءاللہ سمجھاؤں گی نیکس کلاس انشاءاللہ اسی پہ ہی دوں گی تو دیکھیں کہ میں نے ایکول کر کے اور چاپنگ کر دی اب میں نے کٹنگ کی بھی آپ لوگوں کو بتانے تو بلو ڈرائی سٹارٹ میں آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے سٹریٹنر چلانا جو ہے وہ سٹورنٹس کے لیے ایزی ہوتا ہے اور میں بھی اکثر لیئر کٹ کی سیٹنگ جو ہے وہ سٹریٹنر سے ہی کرتی ہوں بہت اچھی سیٹنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ سٹریٹ کرنے پہلے آپ نے بال تھوڑا سا سٹریٹنر آپ نے چلا دینا اور پھر اس کے بعد آپ نے بالوں کو راؤنڈ کر دینا میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ کلیئر بھی دکھا دوں گی آپ نے بال پکڑنے ہے بالوں کو اچھے طریقے سے سٹریٹ کرنے اور پھر لے کے آکے آپ نے جب آپ ایجیز کے پاس پہنچنے لگیں جیسے میں نے آپ کو کرل کرنے بتائے تھے اس طرح ایجیز پہ آکے آپ نے اپنے سٹریٹنر کو فولڈ کر لینا تو آپ دیکھیں کہ سٹنگ کتنی اچھی ہوتی جائے گی پھر آپ نے ایک اور بات بتاتی جاؤں کٹنگ جس اینگل پہ کھڑے ہو کے کی جاتی ہے لیئر کٹنگ ہمیشہ فرنٹ پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو جس اینگل پہ کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کی سٹنگ بھی اسی اینگل پہ کھڑے ہو کے ہوتی ہے تو جہاں لا کے میں نے بالوں کو کٹ کیا تھا میں نے فرنٹ پہ ساری کٹنگ کی یہ ذہن میں رکھئے گا آپ لوگ کہ ساری کٹنگ جو ہے لیئر کٹ جو ہے ہمیشہ فرنٹ پہ کھڑے ہو کے ہوتا ہے اور سٹیپ کٹ جو ہے وہ بیک پہ کھڑے ہو کے ہوتا ہے تو سٹنگ میں آپ کے سامنے کرتی جا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اسی طرح فرنٹ کی میں نے سیپریٹ کرنی ہے کیونکہ فرنٹ پہ شارٹ لیئر ہے ٹھیک ہے اور بیک پہ لانگ لیئر ہے تو فرنٹ کی سیٹنگ الگ ہوگی اور بیک کی سیٹنگ الگ ہوگی تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سیٹنگ ہو گئی اور سیٹنگ اس کی انسائیڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور آؤٹسائیڈ بھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو انسائیڈ بتا رہی ہوں آؤٹسائیڈ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی آپ چاہیں پین اپ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا سٹائل لگتا ہے تو اب بیک کے بال میں نے کول لی ہے اور بیک کے بالوں کو بھی ایسے ہی فرنٹ پہ لا کے سیپرٹ آپ نے کرنا ہے کیونکہ دونوں سیپرٹ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے کمبائن اور مرج کر کے کٹنگ کرنا بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کٹنگ میں آپ کو بتاتی ہی جاؤں گی بہت زیادہ کٹنگ بتاؤں گی کہ آپ کا کٹنگ کی جتنی کنفیوزنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ یقین کریں جب آپ ایک میری تھیوری کی کلاس لیں گے میرے سٹوڈنٹس بھی کٹنگ کا لیکچر لے کے میرے فین ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کٹنگ سمجھ بہت اچھے طریقے سے آ جاتی ہے جب میں ان کو یہ بالوں کا ٹریول سمجھاتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ ان کے لیے کٹنگ اتنی حسان ہو جاتی ہے اور سب اتنے کونفیڈنٹلی کٹنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سیٹنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے بالوں کی پیچھے والے بالوں کو بھی میں نے تھوڑا سا سیٹ کر دی ہے اب میں دوسری سائیڈ پہ آ گئی ہوں دوسری سائیڈ کی سیٹنگ بھی اسی طریقے سے کرنی ہے آپ نے فرنٹ پہ آ کے ٹھیک ہے یہ کٹنگ بھی فرنٹ پہ ہی آ کے کرنی ہے اینگل کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کٹنگ جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے آپ نے کرنی ہے اور سیٹنگ بھی میں فرنٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہی کر رہی ہوں اور جس اینگل پہ رکھ کے میں نے کٹنگ کی ہے اسی اینگل پہ رکھ کے میں سیٹنگ کر رہی ہوں نیچے لا کے آپ نے صرف تھوڑا سا راؤنڈ کر دینا ہوتا ہے تو بال جو ہیں وہ آپ کے کرل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے لیئر بائی لیئر سیٹنگ کرتے جانی ہے اور سیٹنگ کر کے آپ نے اگر آپ چاہیں تو آپ سپریے کر سکتے ہیں otherwise یہ سیٹنگ آپ کا پورا دن گزار دیتی ہے لیکن اگر پلائنٹ کے بال بہت سلکی سٹریٹ ہیں تو پھر آپ کو سپریے کرنا پڑتا ہے سپریے کے ساتھ بہت اچھی ہینڈل ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے بھی لیئر بائی لیئر سیٹنگ کرتے جانی ہے کٹنگ میں اینگلز کٹنگ میں سیکشن اور کٹنگ میں یہ جو میں ٹریول کرنے کا بالوں کے ٹریول کا بتا رہی ہوں طریقہ یہ بہت امپورڈنٹ ہے کٹنگ بیسیکلی تھری ہی ہیں ٹھیک ہے دو سے تین کٹنگ ہیں جو بیسیکلی کٹنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہی کٹنگ سے باقی ساری کٹنگ جو ہیں وہ نکلتی ہیں جب آپ یہ بیسیک تھری کٹنگ کر لوگے تو سمجھیں کہ بس آپ کٹنگ ماسٹر ہو جائیں ایک کٹنگ جب آپ اپنے ہاتھ سے نکالیں گے تو آپ کا جو ڈر خوف ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ بڑی کانفیڈنٹلی کٹنگ کرتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ میری کٹنگ کی کلاسز کو آپ یعنی آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو جب ایکسپلین کروں گی میں وہ ڈیفکلٹیز نہیں شو کروں گی آپ کو میں ڈیفکلٹ لینگویج میں آپ کو نہیں بتاؤں گی میں بہت ایزی لینگویج میں اور بہت ایزی وے میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی کہ آپ کٹنگ کیسے کر بال پکڑے ان کو سٹریٹ کر دیا پہلے پوری کٹنگ کی سٹریٹنگ دکھانے کے لئے میں نے ان کو راؤنڈ کر دیا تھا لیکن اب میں ان کو سٹریٹ کر رہی ہوں سٹریٹ کر کے میں نے اس فلک کی جو سٹریٹنگ آؤٹورڈ کرنی ہے دیکھیں آؤٹورڈ میں نے اپنے سٹریٹنر کو گھما دیا تو بال باہر کی سائیڈ پہ فولڈ ہو گئے جب باہر کی سائیڈ پہ فولڈ ہوں گے تو یہ بہت اچھا پیارا سا بمپ بن جائے گا اور فلک آپ کا بہت خوبصورت لگے گا کٹنگ میں بہت اچھی جان سی آجے گی اور ایک سٹائل سا آپ کو دکھنے لگے گا تو دیکھیں میں سیٹنگ کر رہی ہوں فلک جو ہے وہ بہت نیٹ ہو گیا دونوں سائیڈ بہت اکول لگ رہی ہیں یہ میں نے سیٹنگ کر لی سیٹنگ کر کے آپ بالوں کی اس پہ سپری کر دیں تو یہ بال آپ کار بارہ گھنٹے نکال لیں گے یہاں بمپی ہو جائے گا اور بہت اچھا لگنے لگ جائے گا تو کوئی اتنی راکیٹ سائنس نہیں تھی اس کٹنگ میں سب کو امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ آگئی ہوگی تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا انشاء اللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ